وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اب آب زیبہ کار اللہ کے کاملین ولی کی صحبت ہے پھر بھی خاموش حضرت گچ کے کہو سبحان اللہ مرشد قریب کے تربیت کی آفتہ جناب محترم صوفی حفیظ رمان علیہ وسلم نے مجھے ایک حکم فرمایا ہے حضور کا ایک موجزہ آپ کی سماتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو سننا چاہتا ہے ذرا ایک مرتبہ گچ کے کہے سبحان اللہ اب آب زیبہ کار حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ابو جہلے خط لکھا یمن کے بادشاہ کو ابو جہلے خط لکھا یمن کے بادشاہ کو لکھتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک جوان لڑکا ہے نام محمد صاری اللہ علیہ وسلم اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے ہمارے بودھ اسے جھک جھک کر سلام کرتے ہیں آپ یمن کے بادشاہ ہو پڑھے لکھے ہو دانا ہو دانشور ہو ذرا مکہ میں آؤ اس سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتا ہے یمن کا بادشاہ حبیب یمنی مکہ میں آتا ہے سارے کافروں کو اکٹھا کرتا ہے سرکار کی بارگاہ میں جاتا ہے پوچھتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میرے آتا فرماتے ہیں ہاں میں اللہ کا نبی ہوں کہتا ہے ابھی نہیں مانوں گا میرے دو سوال ہیں اگر پورے کر دیئے تو میں آپ پر کلمہ بڑھوں گا آپ پر ایمان لاؤں گا لیکن اگر سوال پورے نہ کر سکے تو میری بات پر تصریف کرنا پڑے گی آتا مسکراتے ہیں کہتے ہیں اے یمن کے بادشاہ پوچھتے ہیں کون سے دو سوال ہیں آتا پہلا سوال تو یہ ہے کہ چودری کا چاند ہوگا اس کے دو ٹکڑے کرنے پڑے گے آتا مسکراتے ہیں اے حبیب یمنی اے یمن کے بادشاہ بتا تیرا دوسرا سوال کونسا ہے کہتا ہے آقا پہلے پہلا تو پورا کرے نہ پھر بعد میں دوسرا بتاؤں گا میرے آقا پہاڑی پر تشریف لے جاتے ہیں چودری کی رات ہے چودری کے چاند کی طرف دیکھ کر مشکراتے ہیں اور چاند سے کہتے ہیں چاند تیرا کیا ارادہ ہے اے چاند تیرا کیا ارادہ ہے چاند کہتا ہے آقا اے کملی والے سونے آقا آپ اشارہ تو کریں اگر دور ٹکڑے نہ ہو جاؤں تو مجھے آپ کا خادم کون کہے گا اگر دور ٹکڑے نہ ہو جاؤں تو مجھے آپ کا نوکر آپ کا منتہ کون کہے گا آقا امینی کو اٹھاتے ہیں اشارہ کرتے ہیں جان دور ٹکڑے ہو جاتا ہے حبیب یمنی یمن کا بادشاہ قدموں میں گرتا ہے آقا کلمہ پڑھا دیجئے آقا کلمہ پڑھا دیجئے آقا فرماتے ہیں اے حبیب یمنی ابھی تو تیرا دوسرا سوال بھی باقی ہے آقا نہیں اب شرم آتی ہے آقا اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں اور مستقران کا فرماتے ہیں اے حبیب یمنی تو بتائے گا کہ تیرا دوسرا سوال کونسہ ہے یا میں محمد خود بتاؤ کہ تیرا دوسرا سوال کونسہ ہے آقا کلمہ پڑھ چکا ہوں ایمان پڑھ چکا ہوں لیکن آپ بتا دیں گے تو ایمان کامل ہو جائے گا ایمان مختہ ہو جائے گا آقا فرماتے ہیں اے حبیب یمنی پھر سن لے تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا کہ تیری ایک بیٹی ہے جو کان تو رکھتی ہے پر سن نہیں سکتی آنکھیں تو رکھتی ہیں پر دیکھ نہیں سکتی ہاتھ موجود ہیں پر حرکت نہیں ہے تانگیں موجود ہیں پر چل نہیں سکتی جسم ہے پر معذور ہے لیکن حبیب یمنی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اپنے ملکی امت میں چلا جا میں محمد نے تیری فریاد سن بھی لی ہے اور سن کے پوری بھی کرتی ہے میں محمد نے تیری فریاد سن بھی لی ہے اور سن کے پوری بھی کرتی ہے حبیب یمنی اٹھتا ہے اپنے ملکی امن میں جاتا ہے دروازے پہ دستک دیتا ہے ارے وہ بیٹی جو سننا سکتی تھی سننا شروع کر دیتی ہے ارے وہ بیٹی جو چلنا سکتی تھی باگ کے دروازے پہ جاتی ہے وہ بیٹی جس کے ہاتھ تو موجود تھے پر حرکت نہ دی اپنے ہاتھ سے دروادہ کھوتی ہے ارے وہ بیٹی جو بول نہ سکتی تھی بول کے کہتی ہے پا جان السلام علیکم باپ حیران ہے پریشان ہے بیٹا یہ کیسے ہو گیا جب میں گیا تھا تو تو معذور تھی جب آیا ہوں تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کلام پڑھا ہوں عرضو کا طلبگار ہوں بابا چوجوی کی رات تھی بابا چوجوی کی رات تھی کیا سنہری بات تھی نور کی پرسان تھی لب پہ سب کے ناد تھی فرشتو کی بارات تھی بیٹا پھر ہوا گیا ابا جی چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اس میں سے ایک نور نکلا وہ نور ہمارے گھر میں آیا بیٹی یہ تو بتاؤ وہ نور کیا تھا ابا جی نور کیا تھا بیٹا بیٹا وہ نور کیا تھا ابا جی چاند میں جو نور تھا چاند میں جو نور تھا ارے اس میں کوئی ضرور تھا چاند میں جو نور تھا ابا جی اس میں کوئی ضرور تھا بیٹی یہ تو بتاؤ پھر اس نور میں کیا کیا اپا جی کرنا کیا تھا جس طرف نظر پڑی جس طرف نظر پڑی ارے دم میں دم آ گیا بیٹی یہ تو بتاؤ اس نور کا چہرہ دیکھا تھا اپا جی میں نے تو نہیں دیکھا تھا پر فرشتے بتا رہے تھے بیٹا فرشتے کیا بتا رہے تھے اپا جی فرشتے بتا رہے تھے کہ سب کا وہ طبیب ہے سب کا وہ طبیب ہے ارے رب کا وہ حبیب ہے نبیوں کا امام ہے ارے محمد اس کا نام ہے نبیوں کا امام ہے نبیوں کا امام ہے ارے محمد اس کا نام ہے کیونکہ یہ نام کوئی کام پگڑنے میں ہی دیتا پگڑے بھی پناہ دیتا ہے یہ نام محمد اب آبادی وقار آپ کیلئی برپور محبتوں میں دعوت نا دے رہا ہوں صوفی باسفہ صوفی بیریاج میں صوفی غلام مجتبال خریصہ سے کیا تشریف لاتے ہیں بارکاہ ناز میں اقیدت اور محبت کے پھول لچھاور فرماتے ہیں جو ابھی تک نہیں بولا اب آبادی وقار اتنا سونہ مرشد دونے سے بھی نہیں ملتا آپ تو خوش نصیب ہیں کہ جن کو ویسے ہی مل گئے مرشد کے جہرے کی توجہ اور آپ کی زیارت بھی کیجئے اور جو زبانے رب نے دی ہیں اور ان کی توجہ سے آباد ہیں زدہ بتائیے تو صحیح کہ ہمارے مرشد میں ہمیں کیا سکتے ہیں